سلام علیکم دوستو بل فائل میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ کرتا ہوں آپ خریص ہوں گے دوستو آج کے بارے میں ہم نے گولڈین فنچ کی جو مکمل معلومات بریڈن ایڈز سیٹ اپ کی تیاری چکس کی ریشو میکس سیڈ ساک فور بریڈنگ سیزن تمام چیزوں پر مارکیٹ ویلیوز ان سب پر بات کریں گے اور دیکھیں گے گولڈین فنچ اس ٹائم پر کہاں پر موجود ہے اور آنے والے دور میں اس کی مارکیٹ کیسی رہے گی تو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے جو نیو لیورس آ رہے ہیں چینل پر کرنی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا گیا یہ دوستو فنچ ایک بہترین برڈ رہا ہے کسی دور میں کسی بھی فنچ کی کوئی بھی موٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بہترین بیونس کیا زیبرا فنچ سے لے کے بینگلیز اور فنچ سٹاربری سپائس پائیڈ سنو وائٹ گولڈین یہ سب فنچیز کی موٹیشن درہیں اس میں بے شمار فنچیز کی موٹیشن درہیں لیکن ہم آج کی ویڈیو میں جسٹ گولڈین فنچ کے اوپر بات کریں گے گولڈین فنچ دوستو ایک ہائی کاسٹ یعنی منگی موٹیشن میں کنسیڈر ہوتی ہے لو کاسٹ کی جو موٹیشن درہیں اس میں زیبرا آپ کی بینگلیز پائیڈ فنچیز پیمون فنچیز یہ تھوڑی لو کاسٹ میں آتی ہیں جبکہ یہ بھی کسی ٹائم میں یعنی کہ دو دار انیس بیس میں فنچیز نے بہت پیک دیکھی ہے لیکن اب جو ٹائم چل رہے ہیں اس میں شدید مار پڑی ہے فنچیز کو لیکن اس میں گولڈین فنچ ایک ایسی موٹیشن ہے جس نے اپنی مارکی کو سٹیبل رکھا ہے تھوڑا سا دچکہ اس کو لگا ہے لیکن اس طرح مار نہیں پڑی جس طرح باقی فنچز کو پڑ چکی ہے تو گولڈین فنچ دوستو کسی بھی میدانی ایریا میں چلے رہے ہیں کسی بھی ملک جو آپ کے میدانی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر یہ فنچز آپ کو ملی جاتی ہیں اور بسیکلی جو گولڈین فنچ ہے یہ آسٹریلین سپیشی ہے یعنی اسٹریلیا کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں سے یہ مائیگریٹ کر کے مختلف ایشی جو میدانی ایریاز ہیں وہاں پر آئیے ہیں پاکستان میں اس کو بزنس کیلئے بھی رکھا جاتا ہے اور اس سے آپ شوک کیلئے بھی اس کو رکھتے ہیں بیسیکلی پاکستان میں ہر وہ شوک جو ہے وہ بزنس بن چکا ہے جو معاشی علاقات ہیں ملک کے اس کو سامنے رکھیں تو آپ شوک پورا کرنا بھی اس طرح پوسیبل نہیں رہا تو اس لئے جو پاکستان کی عوام ہیں یہ جو فینسر ہیں انہوں نے اپنے شوک کو بزنس میں کنورٹ کر لیا تو گولڈین فینچ جو ہے بہترین بزنس آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس کی چار ٹائپس ہیں جو پاکستان میں عموماً جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہاں چار ٹائپس کہہ لیں ایک دوستو اس میں گرین بیک یعنی کہ گرین بیک کے ساتھ آتی ہے دوسری ایک قسم جو ہے وہ ییلو بیک ہے تیسری گلو بیک اور چورتی سیلور بیک تو گرین بیک فینچ ہے گولڈین کی وہ تھوڑی سستی ہے ییلو بیک وہ سمنگی ہے بلو پھر ذرا زیادہ کوشلی ہو جاتی ہے اور سیلور بیک جو ہے گولڈین کی موٹیشنز میں سب سے کوشلی کرسیڈر کی جاتی ہے اگر ہم ان کی لائف سپل دیکھیں انہیں کے زندگی یا دورانیاں جو ایوریج ہے وہ تقریباً آن سے دس سال آپ کے پاس بہترین میریڈ کر کے آپ کو دے سکتی ہے جینڈر ایڈیویفکیشن کی بات کریں یعنی نار اور مادیا آپ کو کیسے آئیڈیا ہوگا اس میں دوستو جو میلز ہوتے ہیں گولڈین کے کوئی بھی گولڈین ہو گرین جیلو گلو سلور ان کے جو کلرز ہوں گے وہ شارپ ہوں گے اور اچھے خاصے شارپ ہوں گے آپ کو دور سے آئیڈیا ہو جائے گا دو پتھے اگر آپ کے پاس ہیں کسی بھی فنج کے گولڈین کے تو جو شارپ کلرز میں ہوگا مولڈنگ سے پہلے بھی اور مولڈنگ کے بعد بھی وہ آپ کا میل ہوگا سائز بڑا ہوتا ہے میل کا بنسبت فی میل کے اور تیسری نشانی ہوتی ہے کہ یہ سنگنگ کرتا ہے یعنی جیسے یہ پانچ سے چھ ماہ کا ہو جاتا ہے تو میل برڈ جو ہوتا ہے سنگنگ سٹارٹ کر دیتا ہے جمپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ جو فی میل ہوتی ہیں اس کی کلرز جو ہیں وہ ڈل ہوتی ہیں لائٹ کلرز ہوتی ہیں سائز چھوٹا ہوتا ہے میل کی نسبت اور وہ سنگنگ بیانا یہ جمپنگ نہیں کرتی اس کے بعد دوستو اگر ہم بریڈنگ ایج کی بات کریں تو بریڈنگ ایج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہر برڈ میں اکثر دوستوں کو یہی نقصان ہوتا ہے کہ ایک برڈ بریڈنگ ایج کو پہنچا ہی نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے آپ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں فرشیڑ ہو جاتی ہیں اور جب وہ بریڈنگ ایج کے پاس ہوتا ہے آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں یا چینج کر لیتے ہیں اس لئے ہر برڈ کا پتھے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایج کا کنفرم ہوتا ہے بریڈنگ ایج جن کی تقریباً آٹھ سے نو ماہ میں ایڈلٹ ہو جاتی ہیں دس ماہ میں بہترین بریڈ آپ کو رلٹس دے سکتے ہیں چار سے پانچ اور بعد اچھی پیز میں وہ پانچ سے چھے چکس بھی آپ کو دے دیتے ہیں مطلب ہے کہ ایک کلچ میں اور اگر آپ اینولی دیکھیں یعنی ایک سال میں کتنے کلچز ہیں چار سے پانچ ہیں اگر آپ ان سے چکس پلواتی ہیں اگر آپ فورسنگ کرتے ہیں تو پھر تو انگیند کلچز ان سے لے سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک رول بنائے کریں کہ تین کنزیکٹی بریڈز لے کہ آپ ایک بریڈ کا ریسٹ دیا کریں خواہ وہ کوئی بھی برڈ ہے تو آپ ایک بریڈ کا ریسٹ دیں اس کے بعد آپ دوبارہ کنٹینیو کیا کریں اس لئے کہ ایک چکس کا سائز اچھا بنتا ہے چکس میں موٹیلٹی کم ہوتی ہے امینٹ سسٹم اچھا ان کا رہتا ہے پرو میں فیدرز میں شائن آتی ہے سائز انکلیر ہوتا ہے اور جو چکس مطلب کے سیبل آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کنزیکٹی بریڈز لے رہے ہوتی ہیں ہیچنگ ٹائم کافی کم ہے ساری فنچز کا ایک ہیچی ٹائم ہے تو گولڈین فنچ کا بھی تقریباً چونہ سے سولہ دین میں یہ آپ کو ایک سے چکس ہیچ کر دیتی ہے سیلف سارٹنگ یہی چکس تقریباً مہینہ سوا مہینہ یا گیر میں آتا ہے یہ چکس خود کھانا پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں دوستو اگر ہم ان کی ڈائیٹ کی بات کریں تو مکس سیڈ میں یہ لال کنگینی دیسی کنگینی یعنی چھوٹا دانہ بڑے شوک سے کھاتی ہیں لال کنگینی تھوڑی گرم ہوتی ہے آپ دیسی کنگینی پہ بھی ان کو رکھ سکتے ہیں باریک باجرہ ہلکا سا آپ ریشو ان کو دیں گے کنگینی کے اندر مکس کر کے تو اس کو یہ یوٹیلیز کر لیتی ہیں گرم فوڈز کی بڑی دیوانی ہوتی ہیں بڑے شوک سے کھاتی ہیں پالک اس میں پودینہ لرسن سبزیوں کے پتے ہر پناہ گرین لیفز جو انسان کھاتے ہیں وہ یہ کھا لیتی ہیں سارٹ فوڈز کی اگر بات کریں تو ایک بیٹ بھی دیں بوائل رائس یہ ایسی سارٹ فوڈز ہیں جو بڑے آرام سے یوٹیلیز کر لیتی ہیں جب بھی آپ انچز رکھتے ہیں تو آپ نے کیلشم سورسز ان کو ضرور دینی ہے کیلشم سورسز ان کو اکثر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کیلشم کی تو آپ نے مختلف جو مارکیٹ میں اویلیبل کیلشم ہوتی ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں میں خاص کوئی ایک یا منشن نہیں کروں گا آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ کے پاس مارکیٹ میں جو ایزیلی اویلیبل ہے آپ وہ کیلشم سورسز ان کو پروائیڈ کریں گے ٹیمپریچر رینج دوستو ان کو پچیس ڈگری سے تیس ڈگری آپ نے دینا بتا ہے یہ بہترین رینج ہے اس میں یہ اپنے آپ کو بہت ایزیل اور لائٹ فیل کرتی ہیں فرینڈی انویرمنٹ دیں گے تو برد اچھی بریڈ کرے گا آپ کے پاس پچیس ڈگری کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تیس ڈگری اگر آپ دیں گے تو اس میں یہ بہترین آپ کو ریڈس دینے کی کپیسٹی رکھتی ہیں ہیمیڈیٹی لیول دوستو اگر بریڈنگ سیٹپ ہے تو آپ نے پچیس ڈگری کم سے کم اور ستر ڈگری از زیادہ سے رہ رہا رکھنا ہے اس میں یہ دوستو ہوتا ہے جو آپ کی ہیمیڈیٹی ہوتی ہے وہ ڈیڈن شیل کا جو شروع ہے زیادہ کر ہیمیڈیٹی جو ایزی سے فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ نے ہیمیڈیٹی کو بھی فوکس میں رکھنا ہوتا ہے صفائی کا خاص خیار رکھیں سیٹپ ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پر ایری ہو ہوا کا گزر ہوتا ہو ڈریکٹ دوبنا پڑتی ہو ڈریکٹ سردی نہ لگتی ہو ڈریکٹ ہوا وہاں پر برڈز کو نہ لگے خاص کر فنچز کو وارٹرین کو بول جائے چاہیے ہوتا ہے انہوں نے اکسے شاور لینا ہوتا ہے اپنی ہیمیڈیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وارٹرین کو بیسیک رکوائرمنٹس ہیں کسی برڈ کے لیے لیکن فنچز جو ہیں وہ پانی کا بہت اچھا اور بہترین استعمال کرتی ہیں اس لیے کھلا پانی نہیں کھلے برطروں میں دین کو کالونی برڈز بھی ہے آپ کیج تو کیج بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بریڈنگ سیٹپ بنانا ہے تو آپ کیج تو کیج لگیں گے تو آپ کے پاس جو مونیٹرنگ ہے وہ آسان ہوگی کی اچھے رٹس دے رہی ہے کون پیر جو ہے وہ چکس پار رہا ہے کون سا پیر چکس نہیں پار رہا تو آپ جب کیج تو کیج لگاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں منیٹر کرنا ایزی ہوتی ہیں اور گولڈین پر جب ایگز فوسٹر کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے بھی آپ کو پیل کو کیج تو کیج لگانا چاہیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے دوستو اگر ہم ان کی مارکٹ ویلیوز کی بات کریں جیسے بیڈیو کے سٹار میں بتایا تھا کہ باقی تمام فینچیز جو ہیں وہ پیٹنی ہیں لیکن گولڈین فینچ اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل کرنا میں کامیاب رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہائی کاشٹ برٹ تھا ہائی کاشٹ برٹ جب مار پڑتی ہے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر بھی سنبھال لیتا ہے عموماً جو کومن گولڈین ہے وہ تقریباً آپ کو مارکٹ میں زیادہ نظر آتی ہے جو اچھی اور مہنگی موٹیشنز ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں لیکن دوڑا سچ کرنی پڑتی ہیں تو اپنی مارکٹ میں اس نے سٹیبل رکھی ہے باقی فینچز کے کمپیٹرزن کریں گولڈین کا تو گولڈین ہی ایک بھائی فینچ ہے جو ابھی مارکٹ میں آپ کو تھوڑا بہت گرمس کرتی ہے نظر آ رہی ہے آنے والے ٹائم میں بھی اس کا سٹیبل رہنے کی امید ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دوستو گولڈین فینچ کو کور کیا امید ہے آپ کو اس میں سے کچھ انفرمیشن ملی ہوگی کچھ آپ پہلے سے جانتے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر زور کیا کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا